بیک صاحب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپشن بی یوٹلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مولانا صاحب سے زرداری صاحب کا ملنا محسن نکوی صاحب کا ملنا تو آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ نے یہ پلان کر لیا ہے کہ اب چونکہ تحریک انصاف سے تو بات ہونی سکتی پریکٹیکل نہیں ہے تو اس لیے کیوں نہ جو ان کے ایلائز ہیں کم از کم ان کو ہی اپنے کیمپ میں لے ہیں دیکھیں مولانا صاحب کا یہی کیمپ ہے جو اس طرح گورنمنٹ میں ہے مولانا صاحب کے ساتھ جو تحریک انصاف نے اور بانی نے کیا وہ شاید مولانا صاحب کا بھی بھولنی پائیں گے اب دوسری سیٹ سے یہ ہوا کہ اس الیکشن میں مولانا صاحب کو آئی رنوہ شاید پریویس جو سولا ماہ کی گورنمنٹ تھی اس میں سے جو ریپوٹیشن نکل کے آئی جو منسٹرز تھے جے ایو آئی ایف کے اس کے اوپر شاید کروس لگا لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ مولانا صاحب کو فسیلیٹ کرنا چاہیے جیسے باقی ہوئے ہیں اور ان کو کے پی میں پی ٹی آئی کے سامنے ایک فائٹنگ فورس کے طور پر رکھنا چاہیے تھا اب وہ مولانا صاحب شاید بہت خفا ہے کہ جی سارے لوگ تو پاور میں آگیا اور میں رہ گیا تو میں یہ سمجھتا کہ مولانا صاحب کی یہی سائیڈ ہے ان کو یہی آنا ہے بجائے اس کے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ تو ان کا ایک ذاتی ایشو بھی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ مولانا مولانا صرف باہ گیننگ دکھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے وہ گلے بھی ملے ہیں ان کے وقت کے ساتھ لیکن دل سے وہ کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے نہیں ویکس صاحب ایک اور چیز وہ رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی پریز کیا ہے کہ خان صاحب نے ہمارے نزدیک جو ہے وہ جیل کاٹ لی ہے تو ایک کمنڈیبل ریمارک کہہ سکتے ہیں اس کو آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن جو تھی ان کو لے کر اس کے برقص کچھ کر دیا انہوں نے نہیں دیکھیں میں جتنا اس کو جانتا تھا وہ جیل سے بہت ہی ڈرتا تھا لیکن he had no other choice آپ کا خیال ہے کہ وہ جیل میں کوئی خوشی سے رہ رہا ہوگا جیل میں تو کوئی خوشی سے نہیں رہتا مجبوری سے ہی لوگ رہتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی جو آپ نے باقی دوستوں سے سوال کیا کہ جی نوازشری میں نہیں مانتا کہ نوازشری نے ایک پرسنٹری کبھی اس چیز کی خواہش کی ہو کہ ڈائلاؤگ ہو کیونکہ خان صاحب سکت ڈائلاؤگ پر بلیف دیتے ہیں جو پلیٹیکل پارٹی یلگار لشکر کشی اور جنگ جو طریقے سے رہا کے اپنے ریاست کے اداروں پر چڑھ دوڑے اور ان کا جو پولے چار سال رہا انہوں نے کس سے ڈائلاؤگ کیا وہ ڈائلاؤگ پر بلیف ہی نہیں کرتے تو مقصد یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ نوازشری صاحب یا کوئی اور پلیٹیکل پارٹی مولانا صاحب بھی کیونکہ دکھی ہیں اور انہوں نے سارے گورنمنٹ میں آکے بیٹھ گئے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جدو جاہت اکٹی شروع کی آپ پاور میں آگئے اور ہمیں خوش نہیں ملا ایک ان کے پاس عوضہ تھا ان کی پارٹی کے پاس کیپی کے گورنر کا وہ بھی انہوں نے لے لیا تو نیچلی میں ایسے مجھتا ہوں مولانا صاحب کو اس حکومتی اتحاد میں شامل کرنا چاہیے صحیح رانا صاحب جس طرح سے جنرل اٹائر فیض صاحب کے خلاف کاروائی ہوئی اس کے بعد بہت سے لوگوں نے کہا کہ اب یہ پینڈوراس باکس کھل گیا ہے اور اب خان صاحب کے لیے مزید مشکلات ہو جائیں گی ہو سکتا ہے ملٹری کورٹس تک بات پہنچ جائے اس کے برعکس وہ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ اب صرف دو مہینے حکومت کے رہ گئے ہیں چار ہلکے کھلیں گے اور یہ سب گھر چلے جائیں گے اور مجھے کانفیڈنس ہے اس بات پہ تو اس سب کا کیا ہوا جو سن رہے تھے ہم دیکھیں جب آپ خان صاحب کی اس گفتگو پہ تفسرہ چاہیں گے تو وہ بلکل درست کہہ رہے ہیں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے خان صاحب کیا بنا وہ جو کور کمانڈر فارمیشن کمانڈرز اور پریس کانفرنسیوں ہوئی نو مئی کے اوپر تو کسی کو سزا ہوئی کوئی کیس چلا سارے زمانتوں پہ چلے گئے اور ڈسچارج ہوتے چلے گئے سب کو فری کرتے چلے جا رہے ہیں جو ہے نا ازادی اظہار جو عدلیہ میں آ رہی ہے جو پہلے ہمیشہ فوج کے ساتھ مل کے باقیوں کی ازادی کے اوپر یہی ضرب لگایا کرتے تھے آج دوسری صورتحال ہے اور آپ اور ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جناب آپ بار بار کہتے ہیں ناقابل تردید شواہد موجود ہیں تو آپ پیش کریں اس کے مقابلے میں مطبع اب ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جن لیڈرز کی پی ٹی آئی کی جو مین کی عادت ہے ان کی ویڈیوز موجود ہیں وہ سارے زمانتوں پر ہیں کوئی بھری ہو گیا کوئی کچھ ہو گیا تو یہ اس ملک کے اندر علمیہ تو ہو گیا نا کہ آپ کی سٹیٹ کی جو علامتیں ہیں سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہاں پہ حملے ہوئے ہیں اور جو لوگ انگیخت کر رہے تھے میں کم سے کم لفظ یہ کہوں گا اور برملا کر رہے تھے یہ کوئی لیک آوڈیو کی بات نہیں کر رہا ہے لیک ویڈیو کی بات نہیں کر رہا ہے یہ پبلکلی جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے خود ڈالی کہ چلو جی ایچ کیو چلو کور کمانڈر ہاؤس چلو فلانی جگہ چلو سارے کے سارے آرام سے پھر رہے ہیں بلکہ تانے دے رہے ہیں تو یہ ہمارے سسٹم کے اوپر ایک تماشا ہے آپ یوکے میں دیکھ لیں دوسری دفعہ ہوا ہے وہاں ذرا سی بات ہوئی ہے اگلوں نے ایک ایک ٹویٹ پہ دستہ سال سزائیں دی ہیں یا ہماری عدالت مزاق اڑھاتی ہے آگے سے بیٹھ کے کہ بھئی اچھا بھئی یہی چیز ہے بس اتنی ازادی ازارہ ہے تو یہی چیز ان کو اپنے لیے تو چاہیے ہے وہاں پہ تو انہیں عدالت یہ ہمیں سب کو سمجھ نہ ہوگا آپ دیکھیں نا میں اس پہ آ رہا ہوں فیض صاحب کے اوپر دو دفعہ پریس لیز بارہ اور پندرہ اگست کو آئیس پہ آرنے جاری کی ہے تو میرا خیال ہے ہمیں پندرہ ستمبر تک تو ویٹ کرنا چاہیے ایک مہینہ ہو جانے دے نا اس کو کہ بھئی کیا بنا ہے اس کا پھر ہم سوال اٹھائیں گے جس طرح میں نے کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کی پریس لیزوں پہ میٹنگز کے بعد بات کہی ہے پریس کانپنسوں پہ کہی ہے تو اتنی تو پیشنس کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے ہمیں چسکے پہ نہیں نہ پڑ جانا چاہیے ایک ڈی جی آئی ایس آئی رائے بندہ بڑی حساس ترین پوزیشن پہ تھا پھر فوج نے یہ کور کمانڈرز سے کم کے لیول پہ فیصلہ نہیں ہوا کوئی کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور آپ چیزیں لے رہے ہیں اور اس میں صرف ایک لائن ہے کہ ان کی جو یونی فارم میں غلطی ہے وہ ٹاپ سٹی والی ہے باقی سارے کا سارا ریپوسٹ ریٹائرمنٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور اس کے اندر لنکیجز آ رہے ہیں چاہے وہ نو مئی کے ہوں وہ سیاستدانوں کے ساتھ رابطے کے ہوں کیونکہ دو ہے نا کہ ایک تو آپ دو سال تک سیاست میں نہیں سجا سکتے پھر آرمی ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی اور اس میں پانچ سال حساس پوزیشنوں والوں کے لیے کر دی گئی تو یہ ڈیٹرمنٹ پہلا مرحلہ تو صرف فوج نے کرنا ہے جیک برانچ کرے گی ان کا جو پریزیڈنٹ آف دی کورٹ آئی کورٹ مارشل کا وہ تیہ کرے گا آرمی چیز اس کی اپروول دیں گے اور پھر جا کے وہ کہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جب آئے گا تو پھر ہمیں اگر انہوں نے پریس لیز میں زیادہ چیزوں کی وضاعت نہ کی تو ہائی کورٹ میں تو اپیل جائے گی جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا تو تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے بجائے سپیکولیشن پہ بہت زیادہ جانے کے چیزیں آ رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ آ رہی ہیں لیکن جانا اس پہ چاہیے کہ ہمیں فوج کے اوپر اور جہاں انہوں نے دو دفعہ پریس لیز جاری کیا ہے تیسری کا انتظار کرنا چاہیے ٹھیک ہے رومی صاحب ویری شوٹلی یہ جو چانسلر بننے کا امکان ہے آکسفورڈ کے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے یہ پہلے بھی بریڈفورڈ میں بھی جب وہ تھے تو اس وقت بھی کہا گیا کہ ان کو ریزائن کروا دیا گیا تھا دیو ٹو فیلیر آف پرفارمنگ اس ڈیوٹیز اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے یا صرف یہ ایک آپٹیکس ہی کہہ سکتے ہیں اس کو دیکھیں آپٹیکس کا ہی معاملہ ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اتنا اس کو اتنا بڑا ایشو کیسے بن گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پہلی تو یہ بات ہے کہ مشکل ہے ان کا یہ تقروری ہونا اس کے بڑا پروسس ہوتا ہے وہ ویسے بھی پابندے سلاسل ہیں وہ ایڈینٹ کر سکیں گے میٹنگز کے نہیں اس میں ان کی پاسٹ کی پرو تالبان سٹیٹمنٹس راہ میں حیل ہیں یا کچھ اور ہے جو ریپورٹ ہو رہا ہے دیکھیں وہ سٹیٹمنٹ سپنے جگہ وہ تو پھر بقاعدہ وہ بورٹ دیکھے گا جو بھی آرٹیکلز بھی چپے گارڈین میں چپے ہیں دیگر جگہوں پر قرآنیں آرٹیکلز بھی موجود ہیں بہت سی باقی ریکارڈ پہ ہیں مگر مضامل باقیہ یہ ہے کہ وہ ان کو اگر ایک شخص کو وہ چانسلر پوائنٹ کر رہے ہیں جو کہ اس وقت پابندے سلاسل ہے اور ان کی میٹنگز میں یا وہ کوئی ایکٹیو رول ادا نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کے وہ ہنڈیکیٹ ہے جس نے یہ چوئیس کرنی ہے وہ دس بار سکوچیں گے نا تو اب وہ یہ کہ وہ تو ان کو جیل سے نکل بانے کے لیے کوشان تو نہیں ہیں کیونکہ ان کی پارٹی تو ہے اور جو جنہوں نے سپورٹ کیا وہ یہی ان کا مقصد ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کا اثر پڑے گا خان صاحب کی جو کلائٹ ہے تو آپ کو لگتا ہے آپٹکس جو ہے نا وہ صرف اس سے زیادہ اس کی کوئی سگنفیکنس نہیں ہے بہت بہت شکریہ آمیر علیہ السرانہ صاحب محسن بیگ صاحب رزا رومی صاحب موجود تھے ایک بریک شامل کریں گے اور بریک کے بعد ڈسکرس کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمس کو سٹے ویڈا س